باقی بلہ کی کہانی سننے اُن کے بارے آیا ہے کہ رو سانہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز پڑھنے تک یعنی تحجد کی نماز فجر سے جو تھوڑی دیر پہلے تحجد کی نماز پڑھی جاتی ہے تحجد کی نماز تک تین بار خط میں قرآن کر لیا کر دی اللہ حسین یہ بتائیں کہ ہم لوگ رمضان پورے سال کے تین سو پینسٹھ دن میں ایک خط میں قرآن کوئی کر لیا ہو تو ہزاروں لاکھوں میں کوئی کوئی جو حافظ قرآن ہیں جو روزانہ پانچ پڑھا پڑھتے ہیں اس کی بات میں نہیں کرتا ہوں ایک عام مسلمان کی بات کرتا ہوں جو روزانہ اگر ایک پارے بھی قابندی سے پڑھ لیں تیس دن میں ایک ختم ہو جائے سال بھر میں بارہ خط میں قرآن ہو جائے اگر رمضان میں ایک ختم اور وہ پڑھ لیں ترابی میں پڑھ لیں تو بارہ تیرہ خط میں قرآن ہو جائیں گی اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ایک سطح میں قرآن کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا جو قرآن پڑھتا ہے قائدے سے تجوید کی رہایت کرتے ہوئے جو کسرت سے تلافت کرتا رہا ان سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ جنت میں پڑھتے جاؤ اور جہاں قرآن قتم ہوگا جنت میں وہی آخری اس کی منزل ہو جائے گی یعنی قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن گواہی دے گا حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے حق میں یہ قرآن گواہی دے گا اللہ کے سامنے الہی میں تیرا کلام ہو میں گواہی دیتا ہوں اس شخص نے مجھے خوب پڑھا ہے اور میں اس کے حق میں سخارج کرتا ہوں کہ تجھے معاف فرما دے اللہ کا کلام اس کے لیے شفاعت کرے گا اللہ اسے معاف فرمائے اللہ اسے جنت میں جاؤتا فرما دے گا جو قرآن قسرت سے پڑھتا ہو تو اللہ کے ولیوں میں جہاں دوسرے بہت سارے کمالات ہوتے ہیں یعنی وہ رات بار ایک لاکھ بار دروش شریف پڑھ لینا ایک لاکھ بار کلمہ شریف پڑھ لینا چالیس سال ہزار بار دروش شریف پڑھ لینا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں قرآن کی تلاوت کا شوق اتنا تھا حضرت مولا علی جس کے بارے میں حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے وہ مولا علی کہیں جانے کے لیے گھوڑے پر وہ زین کستے تھے یعنی جو گھٹنے کی جگہ ہوتی ہے رسی وغیرہ صاحب گھوڑے کو تیار کرنا اب وہ تیار کرتے تھے اس پر وہ سمان رکھتے تھے اب چڑھتے تھے اور پھر گھوڑے پر جڑھ کے میدان سے نکلتے تھے یعنی اس پر پالان رکھنے زین کسنے اور پھر اس پر سوار ہونے پھر وہاں سے چلنے اتنے درمیان میں پورا قرآن کریم مولا علی ختم کر لیتے تھے اللہ حسنہ اب بتائیں کہ وہ کس قدر ختمے قرآن کرتے تھے حضرت اسمان غنی کے بارے میں آیا ہے جس جگہ اپنے گھر میں وہ شہید ہوئے جہاں بلوائیوں نے یوسرے کی چھت سے چڑھ کے اسمان غنی کو ان کے گھر میں جس جگہ وہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے وہاں انہوں نے اس کو شہید کر دیا حضرت اسمان غنی کون ہیں داماد مصطفہ ہیں سرکار دوجہ کے چہیدے داماد جس کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کا عقد ہوئا بیٹی انتقال کر گئی دوسری بیٹی بھی سرکار نے اسمان غنی کی نکاح میں دے دیا آج ہم کسی کو ایک بیٹی دے دیں وہ مر جائے تو دوسری بیٹی دینے ہم کو ڈر لگتا ہے وہ بھی مر جائے تیسری بیٹی دینے کا سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ تو قتل کر دے گا میری بیٹی کو مار دے گا اس کے پاس زینے کے مطلب ہے کہ بیٹی میری مر جائے آج کل ایک بھی آدمی ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو آمیلوں کا دروازہ کھول جاتا ہے آمیل سرک کے پاس کسی آتے ہیں کتابیز دے دیجئے ہمارے گھر میں میت ہو گئی ایک میت ہوئی آمیل صاحب کے پاس بیٹی کی طریعت خراب ہوئی آمیل صاحب کے پاس گھر میں کوئی پروبلن ہوا بیمار کوئی پڑا آمیل صاحب کے پاس چلو عامل بھی تو کمانے کا ایک ذریعہ وہ کہاں سے کھولے گا ہمارا شک بڑھے گا عامل کی بلڈنگ بنے گی ہمارا اسلامی تصور کمزور ہوگا عامل کی چاندی کٹے گی ہم کو اللہ پر ہر سا کمزور ہوگا عامل کی چاندی کٹے گی آج جو بخاری شریف پڑھانا جانتا ہو جو بچارہ بیس سال پڑھا روزانہ تین چار گھنٹے اسٹڈی کر کے پانچ گھنٹے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہیں دس ہزار پر مہینہ جو بچارہ حافظی قرآن دس سال میں بنا پھر روزانہ پانچ پارے پڑھتا ہے تاکہ مجھ کو یاد رہے اور عمضان میں وہ محراب سناتا ہے سارے روزدار سوتے ہیں وہ جاگ جاگ کر کے قرآن یاد کر کے محراب پر سناتا ہے کیونکہ قرآن اپنا یاد کر لینا اور ہے دوسروں کو سنانا اور ہے بہت سا اپنی ناتنہائی میں یاد کر کے پڑھ لینا اور ہے اس کو بلکل اکتلیری کے ساتھ مجمع میں پڑھنا اور ہے اس کے لئے زبرتست مشک شاہی آپ بہت سارے لوگ جو سٹیج پر نہیں آتے ہیں وہ دو شیر یاد کر لیتے ہیں لگتا نے یاد کر لیا وہ اسٹیج پر آئے ہیں وہ پل جاتے ہیں وہ حافظی قرآن جس لہجے میں قرآن یاد کرتے ہیں اور نماز پنجگانہ مون سے کہا جائے سور رحمان آج پوری صورت پڑھنی ہے فجر کی نماز وہ نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ وہ جس لہجے میں رٹے ہیں اس سے ہٹ کے وہ نہیں پڑھ پائیں گے اسی لئے عالم وہ بھی وہی لقد جاکم پڑھتے ہیں نماز میں آج جو حافظ ہیں وہ بھی لقد جاکم پڑھتے ہیں نماز میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حافظ ہے تو روزانہ الگ الگ سورتوں کو پڑھے گا فجر میں الگ پڑھے گا مغیر میں الگ پڑھے گا عشاء میں الگ پڑھے گا ایک ایک مہینے کے بعد دوسری سورت کا ریپیٹیشن وہ کرے گا لیکن یہاں ہم دیتے ہیں موانا صاحب کہے وہ بھی ناتنہ کل کو سن لقد جاکم اور حافظ یہ ہے وہ بھی لقد جاکم اس کا مطلب یہ نکلا کہ ترافی میں سنا دینا اور ہے اور عشاء کی نماز میں ترتیل سے پہنا اور ہے اس کے لئے مشک چاہیے پریکٹس چاہیے جو بیچارہ پانچ گھنٹے مدرسے میں پڑھتا ہو جو بیچارہ حافظ قرآن بن کے مسجد میں امامت کر رہا ہو ہر جمعہ کے دل خطاب کرنے کے لئے صاحب کتاہوں کو کھنگال راہ ان کی طرقہ پانچ ہزار پہ مہینہ ہے جرکو ان کی طرقہ پچاس ہزار پہ مہینہ ہونی چاہیے اگر سماعت میں ایک علاقے میں پچاس آدمی خوشحال ہے یا پھر ایک سو آدمی خوشحال ہے جو کلگتہ میں ایک لاکھ پہ مہینہ کماتا ہے اگر وہ آدمی ایک ہزار پہ مہینہ اپنی مسجد کے امام کے نکال دے جو ہر مہینے ایک لاکھ کماتا ہے جیسے اس علاقے کے بہت سارے لوگ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں مجاہدی ملت کی وہ نگاہِ کرم ہے دیوان شاہ بابا کی وہ نگاہِ کرم ہے علاقہ بہادر پور اور اس زون کا ہے یہاں کے لوگ ہندوستان کے اکثر شہروں میں پھیل کر وہاں محنت ملتوری کرتے ہیں فرنیچر کا کام کرتے ہیں کونٹیکٹ لیتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور اپنے گاؤں میں خوب جلسہ کر کے خواہ دیتے ہیں مکان بنا رہے ہیں کاری خرید رہے ہیں غریب مجاہد ملت کا قدم اس علاقے میں پڑھا ان کا قدم وہ پانی سندہ علاقے اوڑیسان میں پڑھا جہاں سب لوگ مچھے رہا مچھلی کا مارنے والا سب غریب خستہ حال تھا اور آج ہر کا آدمی امریکہ میں چائنہ میں فلیپینس میں سنگاپور میں تھائی لینڈ میں وہاں لوگ رہتے ہیں سب کا مکان شاندہ ارتحاد میں میں نے پوچھا یہ مانداری کہاں سے آئی ایک فقیر آیا تھا چالیس سال پہلے وہ ہماری گربت کو دیکھنے کے بعد دعا کیا تھا ان کی مذہبی حالت بھی بدل دے اور ان کی مالی حالت بھی بدل دے اس فقیر کی دعا سے آج ہاں تاریاں اٹوپیاں دو مسجد ہیں مدرسے غریب نباس کی کونفرنس محرم کی مجلسیں دستندر کی مجلسیں ہو رہی ہیں یہ مذہبی حالت ہے اور مالی حالت ہے کہ پورے زون میں وہ مکان کہیں نہیں بنتا ہے جو مکان میرے قوم میں بن رہا ہے میں نے بولا وہ فقیر کون تھا جس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی مالی حالت بھی اچھی ہوئی اور مذہبی حالت بھی صدر گئی یا چور ڈکیت لوٹے رہے تھے آج داری رکھے ٹوپی رکھے نمازی بن گئے کہا اسی فقیر کو دنیا حبیب الرحمن مجاہد ملت کنار سے یاد کرتی نعرے تکبیل نعرے رسالت فیضان مجاہد ملت یعنی وہ فقیروں کی دعا تھی پورے احلاقے میں آج خوشالی آگئی ہے جو لوگ غریب تھے آج مادار ہو رہے ہیں شاندار شاندار گھر بن رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم میں ایک سو گھر کی آبار ایک سو گھر کے جو لوگ باہر رہ کر کے ایک ایک لاکھ مہینہ کم آتی ہیں میں تو کم بول رہا ہوں ہماری مشتاق بیواری سٹیج پر ہے شفا واتر والے ایک کام فرنیچر کا ہے کلکتہ میں یہ سابق ایک فون پر پچیس پچیس ہزار روپے سابق مدرسے کے لیے دے دیں غریب نشن کو دے دیں اپنا سب کام کروان جلسے والے کو چاندار دے دیں اس قدر اللہ نے دولتا دی حج بھی کرنے شاندار داری جو مولانا کی داری چھوٹی ہو جاتی ہے مگر ان کی داری بلکل ہاتھ شرعہ تک لمبی داری ہے اور پھر یہ لوگ ہم لوگوں کے لیے موڈل ہیں کہ جب لوگوں مدرسے میں نہیں پڑا آپ بلکل باشرع داری اور جو مدرسے میں پڑھنے کے بعد نات پڑھنے لگا داری چھوٹی ہو گئی ان کو اس کی داری دیکھ کر سبق حاصل کرنی چاہیے کہ تم اللہ کا نام لے کر رسول پا کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے پیٹ برتا ہے تم دینی اسٹیج میں دینی ماحول میں اللہ رسول بول بول کر کے پیٹ برتا ہے بال بچوں کو کھلاتا ہے اس کے باوجود تم داری کٹ آتا ہے اور وہ بیچارہ پک کا بزنسمن آدمی وہ صاحب وہ لگلی کو مزدوری کرتا ہے کونٹیکٹ لیتا ہے اس کے باوجود وہ بالکل پوری داری بھری ہی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور صدقہ تو خیرات ہے اور حج کر رہا ہے عمرہ کر رہا ہے غریبوں مسکنوں کو دے رہا ہے اس کا مطلب اکلق وہ دنیا دار ہونے کے جو دینی ماحول میں رہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے دین کی بات بول کے پیٹ بھرنے کے باوجود مصطفیٰ کی سنت پر عمل نہیں کرتے ان کی سنت نہیں رکھتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سو گھر کی آبادی ہے یہ لوگ تو لاکھوں ایک لاکھ مہنہ نہیں بلکہ کئی کئی لاکھ کماتے ہیں اگر ایک سو گھر کی آبادی میں ہر آدمی پانچ سو روپے صرف مسجد میں امام صاحب جو بیس سال پڑھے ہیں اور مسلح پر عامت کرتے ہیں اگر وہ پانچ سو روپے ایک سو آدمی دے دے یہ امامت کے لیے ہے مسجد کے انتظام کے لیے ہر جمعہ کا چندہ ہے چراغی بیجی قبیل مسلح یہ وہ جب کوئی کام لگے گا ایسی ماروینٹ ٹیلس گرینائیڈ الگ سے چندہ دیں گے دس ہزار لیکن صرف امام کی تنخواہ کے نام پر ایک سو آدمی کہ سب پانچ سو روپے دے گا تو ایک مہینے میں کتنا بنے گا کتنا بنے گا پچاس ہزار روپے جب ایک امام کی تنخواہ پچاس ہزار روپے مہانہ ہو جائے تو آج کل جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ بابو بچے کو علم بناو مولانا بناو اور پھر تو بولا مولانا مکہ کرے گا موقعری کون بنتا ہندوستان میں دو چار دست مقریر ہے جو دس ہزار بیس ہر ہر رات میں کمائیں جو چار دست شائر ہے جو دس بیس دار پر ہر رات میں کمائیں اور پھر جو مولانا مفتی بنے گا تو کیا کمائے گا دس دار مہینہ کمائے گا دس دار کمائے گا اپنا کھائے گا بچوں کو کلائے گا اس گل کی فیز بھرے گا کہ راشن والی کرزہ چکایا گا جو بیمار پڑھنے کے بعد علاج کرے گا کیا کرے گا شادی بیا ہوئی رسدار میں کا وقیفت لے کے جائے گا ساری زندگی گھٹ گھٹ کے مر جائے گا اسے نہیں حساب نماز پڑھنی ہے میرا بیٹا پڑھ لے گا ہم پوشن پڑھوا کرنے پران پڑھوا دیں گے ہم پوشن پڑھوا کرنے پران پڑھوا دیں گے ہم حافظی کو بھلوا کر کے اس کو پوری بارش پڑھوا دیں گے مگر مولانا نہیں بنوائیں گے چونکہ مولانا بننے کا مطلب مزد میں امامت کرنا امامت کرنے کے مطلب پانہزار پر مہینہ کمانا پانہزار پر کمانے کے مطلب ساری زندگی روتے رہنا سسکتے رہنا اور ساری زندگی احساس کم تری کا شکار رہنا یہ ایسی بولی کون بولتے چونکہ ہم نے اماموں کے ساتھ عالموں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد سینہ ہیل جاتا ہے کہ کیسے بچے کو عالم بنائے جنت کے شوق میں کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا نمک روٹی کھائے گا مگر دست جہنمی کو بخشبا کے خاندان کے اپنے ساتھ جنت لے جائے گا وہ اپنے خاندان کے تین نسلوں کو بخشبا کے جنت لے جائے گا تو جنت والی سوچ رہے گے تو ٹھیک ہے لیکن وہ سوچ جہاں کمزور ہوئی دنیا کے حساب سے سوچنے لگے تب تو تنخوا پر نظر جائے گی یہ پانچ ہزار پر سکھا ہونے والا ہے مولانا قرآن سیکھنا ہے ہم سیکھوا لیں گے اگر امام کی تنخوا پچاس ہزار پر مہانہ ہو جائے تو میں کہوں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو بیٹوں کو انجینئر بناتے ہیں جب وہ دیکھ لے گا امام کی تنخوا پچاس ہزار پر مہانہ ہے انجینئر بننے کے بعد پیس ہزار مہانہ اپنے وطن سے بے وطن ہونے کے بعد میرا بیٹا کمائے گا اب بڑا انجینئر بنات تو امریکہ جانے کے بعد ڈیڑھ لاکھ کمائے گا اپنے گھر میں رہ کر شان سے رہ کر عزت کے ساتھ رہ کر ہاتھ اور پان لوگ چھومیں لوگ ان کے دعا منتظر رہے ہیں عرب پتی ان کے ان کو اپنے گھر میں بٹھا کر پیشانی کو بوسا دے کے بولیں میرے پاس دولت ہے میں نائیب پیغمبر کبھی نہ بنوں گا اور تیرے پاس کچھ نہیں مگر تو نائیب پیغمبر نائیب رسول تو عالم دین ہے ان کی پیشانی جمعہ عزت الگ جنت الگ اور دنیا کے سکھے بھی الگ ہو گئے تو لوگ انجینئر اور ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے حافظ قرآن عالم دین پہلے بنائیں گے اگر ایسا ہو گیا سسٹم اور ہم نے ایسا عمل کیا لوگ چاہیں گے کہ جنت بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی عزت بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور دنیا میں ایک شان کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے درمیانے دھن سے پچاس ہزار پر مہانہ پہوت ہو جاتا ہے قائدے سے زندگی گزارنے کے لیے مگر ہم نے کیا سلوک کیا پانچ ہزار دے کر ہم نے اس کو زلیل کر دیا رسوہ کر دیا چونکہ دنیا دار پیسے کے حساب سے سوچتا ہے دیندار لوگ آخرت اور جنت کے حساب سے سوچا کرتے ہیں تو اب بتائیں کہ کتنی بڑی زبردست خدمت ہوگی اسلام کی اور مذہب کی اگر ہم نے اس پیٹر پر سوچنا شروع کیا پچاس ہزار کا تو ایک بہت بڑی بات میں نے کہہ دی یہ بالکل سمپل ہے ایک سو آدمی پانس سو پانس سو دے دیں پچاس ہزار آسانی سے ہر مہینے ہو جائے گا لیکن جہاں پچاس ہزار نہیں ہوگا وہ اٹھائی سو رفی مہینہ دے دیں اگر ایک سو آدمی دے دیں تو پھر پچیس ہزار پر مہانہ کہنے گیا پچیس ہزار پر مہانہ کہنے گیا تو عالمی رفعانی کی خدمت کریں اور کا دل خوش ہوگا تو پھر وہ رات میں سارے لوگ سوئے رہیں گے اور وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور رو رو کر آپ کی خوشحانی کی دعا مانگے گا اور اگر آپ نے تنقات کم دیا تو قرمانی کا بکرہ آپ لائیں گے دو لاکھ میں خرید کر اور امام صاحب جائیں گے وہاں زبعہ کرنے کے لیے تو وہ بول دیں گے کہ قرمانی ہم اپنے باپ کی طرف سے کر رہے ہیں تو دو لاکھ آپ کا کرچہ ہوگا وہ اپنے باپ کی طرف سے زبعہ کر دے گا آپ صاحب صاحب ہزار روپے کی شیرنی اور رضی اللہ آپ لائیں گے کب صاحب فاتحہ پڑ دو تو پیسہ آپ کا لگے گا وہ اپنے باپ دادے کھنام سے بخش دے گا یا اللہ اس کا جو پڑھا ہوں اس کا ثواب میرے دادی کو میرے دادا کو میرے باپ کو مل جائے تو پیسہ خرچہ آپ کا ہوگا وہ ثواب وہ خمالے کا اور وہ نماز پڑھا گا مسجد میں یہ دو ہزار کیوں ہنام کو دیتا یہ لوگ ہم بغیر غزم کے نماز پڑھا دیں گے سب کچھ سب کچھ ہنم لے کے چلے جائیں گے ہم صاحب آپ بولے گا ترقہ نہیں دیں گے آپ یہاں سے جا وہ بولے گا کہ پانچ ساری نماز نہراؤ تم ہم ساری نماز بے نماز پڑھا دیئے اب کیا کریں گے اسے امام کو خوش رکھنا ضروری ہوگا امام صاحب کو خوش کرنا پڑھے گا آپ میاری تھنخہ دینی پڑھے گی دن کی خدمت کے بیچ میں ایک بات آگی میں نے آپ تک پہنچا دی البتہ غور سے سنیے گا حضرت پاقی بلہ رحمت اللہ علیہ کس قدر اشار کے نماز پڑھنے کے بعد تحجید تک تین خط میں قرآن کر لیتے حضرت عثمان غنی جس گھر میں شہید ہوئے پلوائیوں نے شہید کیا رسول پاک کے داماد دے مسئیبت آنے تھی صبر کیا انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا آقا علیہ السلام نے دو بیٹی کے انتقال کے بعد کہا عثمان اگر چالیس بیٹی بھی مجھ کو ہو جائے تو ایک ایک کر کے میں سب تیرے نکاح میں دے دوں اللہ حسابت یعنی جب ایمان عقیدہ سٹرونگ ہوتا ہے تب پھر کیا ہوتا ہے آدمی اللہ کی دیم مسئیبت پہ صبر کرتا ہے پانچ میت نکل جائے صبر کرتا ہے کاروبار ٹھپ ہو جائے صبر کرتا ہے نماز پڑھ کے ذکر و درود کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن عقیدہ کمزور ہو تو بولتا ہے کوئی کر دیا ہوگا کوئی کچھ کر کے گاڑ دیا ہوگا عامل کے بعد ایک آدمی مرا ستر سال کا بودھا مرا اب وہ کب مرے گا ایک سو ستر سال میں مرے گا وہ ستر سال کے بعد تو آدمی کو مرنا ہی چاہیے ورنہ نبی سال کو مر میں پیشا پخنا کرے گا گھر والوں کے ستر دستر بنا رہے گا گھر کے سارے لوگ مرنے کے انتظار کریں گے جب گھر کے سارے لوگ وہ سمجھیں اس سے بہتر ہے کہ پہلی ہی وہ مر جائے ساٹھ سال کے بعد سب کو مرنے کے بلکل یا رہنا چاہیے اللہ بھی زندگی کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے ورنہ پیشا پخنا بستر پہ ہوگا اب بیٹا بولے گا مرتا بھی نہیں ہے بڈہ بہت بولے گی مرتا بھی نہیں ہے بڈہ تو پھر جس گھر کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا نماز چھوڑ کر آپ کے مرنے کی تمنہ گھر کے سارے لوگ کریں گے ساٹھ سال کے بعد جب میں نے سنو ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے جب اس کی عمر تو تیرے سٹھ سال کے قریب پہنچی وہ بہت بڑا عاشق رسول بہت بڑی خدمت کرنے والا اشعار سے سینے کو ہلا دینے والا مرتا قوم میں جیسے روح جنال دینے والا کتنا بڑا شاعر انخلاب جب تیرے سٹھ سال کے قریب ان کی عمر جانے لگی تو پیچین رہنے لگا ان کے چہرے سے چھلکتا تھا کہ پیچین رہا ہے پوچھا گیا بیچینی کا سبب کیا ہے انہوں نے کہا کہ میری عمر تیر سٹھ کے قریب پہنچ رہی ہے آقا دوجہانی سلام دو عمر شریفی تیر سٹھ سال تھی کہیں میری عمر تیر سٹھ سے آگے اروس نہ کر جائے یعنی میری خواہش ہے کہ حضور کی عمر سے کم ہی میں دنیا بے رہا ہوں حضور کی عمر سے آگے میری عمر نہ چلی جائے اللہ نے اس بیچین عاشق کی تمنہ قبول کی تیر سٹھ سال سے پہلے پہلے اس عاشق رسول کا اتقال ہو گیا یہ کسی تمنہ تھی اور ہمارا گردان نبے سال کا وہ بھی بولتا ہے کہ حضرت کوئی دعا تعویز کر دیجئے اور کوئی دوائی کا پتہ باتا دیجئے کہ کھال ہے تو پھر دوبارہ ہم چلی پھرنے کے قابل ہو جائیں جبکہ حضور نے کہا ہے کہ برحاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے برحاپے اور موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے برحاپہ خود سرح پہ ایک مستقل مرض ہے اس کا کوئی علاج نہیں موت کا کوئی علاج نہیں مہر کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا ہے مرنے کے بعد میں دعا ہی نہیں کرنا چاہتا ہے آپ بولتا بھی نہیں کہ ہم مریں اللہ سے دعا کیے کہ زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے نہیں اس کو اور جینے کی تمنہ ہے جینے کا شوق ہے اسمان خنی کے نکاح میں اس دفعہ کے دو بیٹی دونوں بیٹی انتقال کر گئی حضور نے کیا کہا اگر چانیس بیٹی بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دے دیتا ایمان جب سٹرونگ رہتا ہے تو مسئیبت کو درجات کی بلندی کا ذریعہ مانا جاتا ہے اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے ایک آدمی کے مرنے کے بعد ان امیلوں کی چاندی کٹتی ہے جو بیچارا چاہی نہ قرآن پڑا نہ حدیث پڑا نہ فقہ پڑا کچھ نہیں داری موز صاف کر کے دکھان کھر کے بیٹھا اب وہ صاحب بیس بیس لاکھ بیس کار پہ چل رہا ہے وہ کہتا ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کوئی عمل نہیں سکا کچھ نہیں پڑا کہا کہ جب تک یہ ایمان کمزور ہوتا رہے گا اور جب تک وہوں کے دماغ میں شیطان بھوت جنات فلسفی عمل کا وہ ڈکتر اس کے دماغ میں بیٹھا رہے گا جب تک یہ بیوقوف زندہ رہیں گے تو مجھ جیسا اقل مند تو راج کرتا ہی رہے گا یعنی عقیدہ کمزور یہاں ہوگا عامل کے ہاں لاکھوں روپے جا کے دے ڈالے گا امام صاحب بولے کہ دس ہزار پہ نکازی نام نکاح پہانے کے بدلے میں دیتے ہیں وہ دینے میں بوجھ سمجھے گا اور وہ عامل بولتا ہے کہ گھر میں کسی نے کر دیا ہے اس سال بیٹا مرے گا اگلے سال فلاں بیٹا مرے گا پانچ سال میں سارا گھر تیرا اجڑا جائے گا خطرناک گھن سے کر دیا ہے وہ بولتا ہے اگر نہیں برما دو تو میں موچ منڈا دوں میں 25 سال میں ایسا کام کر رہا ہوں اب یہ بچارہ در کے مارے جو امام صاحب کو 50 روپے کبھی نہیں دیا تھا مدلسے میں 25 روپے کی رسید نہیں کٹوایا تھا دیڑھ لاکھ روپے جا کے اس عامل کو دیتا ہے اور اپنے گھر کی بندش کرواتا ہے اب وہ عامل دیڑھ لاکھ روپے لے کے کوئی کمرے میں اپنی قیمتی کار اور صاحب قیمتی فرنیچر پر جب تک یہ بے وقوف زندہ رہیں گے مجھے ایسا جاہل آدم راج کرتا رہے گا یعنی یہ ہماری بے وقوفی ہے اور جب تک ایمان سٹرونگ رہے گا تو پھر بخاری پہانے والے کے دربار میں پھر رہے گی اور وہ جھوٹ سکنی کا عمل کرنے والے کا دربار میں سنت آتالہ لگ جائے گا وہاں تو دھچار چار بیٹے مدینے کی عورت نے شہید ہو گئے مدینے میں جنگ بھدر میں حضور کی شہادت کی خبر ظالموں نے پھیلا دی اسلام کے پیغمبر شہید کر دئی گئے مدینے کی وہ خاتون گھر سے نکلی دیوانہ بار بتاؤ حضور کی خبر کیسے کیسے سرکار کیسے ہیں کہا گا تیرا شہر شہید ہو گیا کہا تیرا جوان بیٹا بنا شہید ہو گیا کہا تیرا جوان بیٹا بنا شہید ہو گیا کہا تیرے چار جوان بیٹے شہید ہو گئے وہاں نہ سر پھٹکتی ہے نہ سر کے بال نوچتی ہے نہ قریبان پھڑتی ہے نہ سمین پہ لیٹ جاتی ہے نہ تاتی لگتا ہے نہ بے ہوش ہوتی ہے بلکہ وہ صرف یہی رکھتی ہے بتاؤ حضور کیسے ہے اور جب کہا گیا سرکار صحیح صالیم ہے ان کی شہادل کی خبر جھوٹی ہے اسے قرار نہیں ملا جب تک میدانِ بدر آگے مصطفیٰ کا تیدار نہیں کیا جب تیدار ہوا اب وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کل مصیبت بعد کا جلل شوہر شہید ہو گیا چار بیٹے شہید ہو گئے کوئی پرواہ نہیں آپ صحیح صالیم ہے میری ساری دنیا صحیح صالیم ہے اب اگر وہ مدینے کی عورت کہہ سکتی ہے کہ حضور کی محبت اولاد سے زیادہ حضور کی محبت شوہر سے زیادہ حضور کی محبت ساری کائنات سے زیادہ اور وہ کونسی محبت ہے کہ بیوی کی محبت مصطفیٰ کی محبت کو تاق پہ بیوی کی محبت میں پڑھ کے فجر کی نماز چھوڑ دیں زہر کی نماز چھوڑ دیں بیوی کی بات مانتے ہوئے چار دنی تک سو سال میں جائے محبت سالی کی شادی ہے ساری نمازیں چھوڑ دیں یعنی وہ محبت کا دعوی ہے مگر وہ دعوی ہے محبت پختہ نہیں ہے محبت کا مطلب اولاد سے زیادہ نبی سے محبت والدن سے زیادہ نبی سے محبت اپنی بیوی اپنی جان سے زیادہ بیوی سے محبت اگر کوئی اس پر کھارا اتر رہی ہے وہ مدینے کی خاتون اتر رہی ہے چار بیٹے شہید ہو گئے اب کوئی پرواہ نہیں مرنا تو ہی چاہ آج مرے چاہ دس سال کے بعد مرے بہتر ہے وہ موت جو اللہ کے نام پہ آ جائے بہتر ہے وہ موت جو شہادت کی موت مل جائے اسلام اسٹرونگ رہے گا تو مسئیبت کو سفلی جادو تونے کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا اور جب اسلام کمزور رہے گا تو سر میں درد بھی ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس بات میں جائے گا اور آمیل کے پاس پہلے جائے گا اور ابھی کمزور ہو رہا اسلام سب کا کیسی لیے بخاری پڑھانے والے کے دربار میں سنناٹا امام صاحب کے پاس کوئی جانے والا نہیں اور وہ جو جھوٹا دربار لگائے ہوا ہے یہ فلاں کے ہڈی ہے یہ حرن کے ہڈی ہے یہ حرن کا بال ہے یہ فلاں جھاڑو ہے یہ فلاں یہ ہے یہ ہنڈی ہے یہ مٹی کے ہنڈی ہے بریلی کے کاٹی ہے اور یہ دھاگہ ہے اور یہ سابتیشی اندہ ہے یہ سفد مرگا کا خون ہے اور یہ فلاں ہے یہ سافران ہے پورا دربار سلا کے بیٹھا ہے صبح بیٹھا اس شام میں پچیس ہزار پر جب میں کسا اور چل دیا اور وہاں پانچ گھنٹے تک بخاری پڑھاتا رہا وہاں کچھ بھی نہیں ملا کوئی نہیں گیا اسلام جب اسٹرونگ ہوگا لوگ عالم کے پاس آئیں گے جنت کا راستہ بتا دیں لوگ پیر کے پاس جائیں گے جنت کا راستہ بتا دیں لوگ اجمیر جائیں گے جنت کا راستہ بتا دیں یعنی یا ان بزرگوں نے جو قرآن پر پر کی بزرگی حاصل کی وہاں جانے کے بعد بال بچہ الیکشن میں جیت نہیں ان کے پاس جانے کے بعد جنت کا راستہ ڈھونڈیں گے اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ دولت اگر پڑ جائے یہ مت بولنا فیضانِ غریب نواز ہے یہ دولت تو چہرہ چمار جلیلوں رکتہ زلیلوں اور چمارہ سب کو ملتی ہے جب تم جاؤ اجمیر پہلے نماز نہ پڑتے تھے وہاں سے لوٹنے کے بعد نماز ہی بن گئے یا بولو یہ فیضانِ غریب نواز ہے اجمیر جانے سے پہلے تاریب ہونڈتے تھے وہاں سے لوٹے سنت سے چہرہ کو سجایا یا بول یہ فیضانِ غریب نواز ہے اجمیر جانے سے پہلے پچاس بار چھوٹ بولتے تھے وہاں سے لوٹنے کے بعد اب چھوٹ میں کمی ہو گئی یا بولو یہ فیض غریب نواز ہے پہلے انرمی نہیں تھی کمن غرور تھا دولتوں کو دیکھنے کے بعد آج کھروں کی دولت کی موجودگی میں دل مسکین جیسا ہے یہ فیض غریب نواز ہے یہ لوگ ولی ہیں صوفی بزرگ ہیں وہ تصوک بارتے ہیں راہ سنوک دکھلاتے ہیں آجزی خاکساری بارتے ہیں حلم و بردباری بارتے ہیں تقوی پریزگاری بارتے ہیں جب تقوی ملے پریزگاری ملے توازوں ملے تو سمجھ لیں یہ فیض غریب نواز ہے رہے جھوپڑی مگر دینداری ہے یہ فیض غریب نواز فیض غوث آزم ہے اگر حرام کا پچاس منزلہ مکان رہے کروڑوں کی مہانہ آمدنی رہے دینداری نہ رہے سمجھ لیں یہ فیرون کی وراثت ہے جو اللہ تعالیٰ تو ہمیں گیر کے اسے مارے گا اگر تقوی جھوپڑی میں ہے وہ جھوپڑی کی مٹی کو چوم لیں کہ جھوپڑی کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ ہوتا ہے اصل چیزیں ہیں وہ ہم نے قرآن پر پڑھا چھوڑ دیا